بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن قلق الانسان علمه البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسلاء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور پھوشبتار پھول تو اے گروہ جننو انس تم اپنے پروردکار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال کالحقار وخلق الجان من مارج من نار فبئی آلائے ربکما تکذبان اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مکتی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائے ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلائے ربکما تکذبان اسی نے دو دریہ روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آلائے ربکما تکذبان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور جہاز بھی اسی کہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یسألو من فی السناوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبئی آلائے ربکما تکذبان آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ فبئی آلائے ربکما تکذبان اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہارے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِن اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَنْفُذُوْا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فبئی آلائے ربکما تکذبان اے گروہ جن و ان اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَعْضٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانِ فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہونناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِئَئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِنِمَا هُمْ فَيُؤْخَدُ بِالْنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هذه جہنم التي يُكذِّب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیم آن فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَوَاسَ مَقَانَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے دھرا اس کے لیے دو باہ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَوَاتَ أَفْنَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درق ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجِرِيَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں بہت رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِينَ عَلَاءَ فُرُشٍ بَقَائِنُهَا مِن اِسْتَبَرَقُ وَجَنَ الْجَنَّةِ اِنِدَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِ النَّقَاصِرَاتُ الطَّرْخِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُجْهَام مَجَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَا نِنَبَّوْخَتَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لَمْ يَطُمِسْهُنَّ إِنْسُمْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفِ الْخُضْرِ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبسکالینوں اور نفیس مسندوں پر تکھیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم